اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یوٹیوب کی واش ہسٹری آف رہے اور ہوم سکرین پہ ویڈیوز بھی نظر آتی رہے ہیں یعنی یہ جو سامنے پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح سے کوئی پرابلم نہ فیس کرنے میں آئے آپ کو ویڈیوز ہوم سکرین پہ نظر بھی آتی رہے لیکن جو بھی ویڈیوز آپ دیکھیں یا سرچ کریں وہ یوٹیوب کی سرچ ہسٹری میں بھی نہ آئیں تو اس کے لیے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے یوٹیوب اوپن کرنے کے بعد اگر اس طرح سے میسی شو ہو رہا ہے تو یہاں اپ ڈیٹ سیٹنگ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں ٹرن آن پہ کلک کر کے واش ہسٹری کو ٹرن آن کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیک چلے جانا ہے اور ہوم پہ کلک کر کے پیج کو ریفریش کر لینا ہے آپ کو ہوم پیج پہ ویڈیوز شو ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد ہوم پیج سے یا یہاں سے سرچ کر کے کوئی بھی ایک ویڈیو چند سیکنڈ کے لیے واش کر لیں ویڈیو کو واش کرنے کے بعد یہاں آپ اپنی پروفائل پکچر پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو جو ابھی آپ نے واش کی ہے آپ کی واش ہسٹری میں نظر آ جائے گی اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ویڈیو آپ سرچ کریں یا واش کریں وہ اس طرح سے ہسٹری میں نہ آئے اور ہوم سکرین پہ ویڈیوز بھی نظر آتی رہیں تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے سیٹنگز اوپن ہونے کے بعد مینج آل ہسٹری پہ کلک کرنا ہے اگر آپ یوٹیوب پر ایک سے زیادہ گوگل اکاؤنٹس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا مطلوبہ گوگل اکاؤنٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے سیٹنگز اوپن ہوں گی یہاں سے آپ نے کنٹرولز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں یوٹیوب ہسٹری میں اس پہ کلک کرنا ہے اور اس ایکٹیویٹی کو پاز کر دینا ہے یہاں اوکے پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا کہ یوٹیوب ہسٹری کی دو سیٹنگز جو تھیں ان کے ٹک مارک ہٹ چکے ہیں یعنی آپ کی یوٹیوب کی واش ہسٹری اور سرچ ہسٹری دونوں ہی پاز ہو چکی ہیں ابھی ایک ایمپورٹنٹ چیز کو نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ یہاں ہسٹری پہ کلک کرنا ہے سکرول ڈاؤن کر کے آپ کو وہ ویڈیو نظر آ جائے گی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے واش کی ہے آپ نے اس ہسٹری کو بالکل بھی ڈیلیٹ نہیں کرنا اگر آپ اس ہسٹری کو اس بار ڈیلیٹ کریں گے تو دوبارہ سے ہوم سکرین پہ ویڈیوز نظر نہیں آئیں گی اب آپ دوبارہ سے یوٹیوب ہوم سکرین پہ جا کر کوئی بھی ویڈیو واش کریں یا سرچ کر کے کوئی بھی ویڈیو واش کریں تو وہ واش ہسٹری میں نہیں آئے گی اور ہوم سکرین پہ آپ کو ویڈیوز بھی شو ہوتی رہیں گی چاہے آپ یوٹیوب کو بند کر کے دوبارہ بھی چلا لیں